اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج جی 3 کورس میل بنانے لگے ہیں ایک quick and easy recipe ready made کچھ چیزوں کے ساتھ دنیں گا اور سیلڈ ہے bean salad ہے اور ساتھ جو ہیں یہ black pepper chicken ہے with pasta اور noodles اور ساتھ جی ہے dessert ہے اس recipe کے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ preparation کی ضرورتی نہیں کوئی marination نہیں ہے اور کوئی لمبا انتظار نہیں ہے اور اس میں ہم quickly جو ہیں کسی بھی اچانک مہمانوں کے لیے اور even اپنے loved ones کے لیے یہ quick and easy meal تیار کر سکتے ہیں تو بس بناتے ہیں جی salad اور pepper chicken steak with noodles اور pasta اور ہماری dessert جو بہت ہی quick اور بہت ہی easy ہے یہاں پہ آپ نے لینا ہے breast fillet اور اس کو ہم نے بیچ میں سے slit کرنا ہے اور اس کو اس طرح ہم نے slit لگا لگا کے اس کو open کر کے یہ پھلا لینا ہے ٹھیک ہے جی usually ہمیں اس کو marination کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ ہم نے وہ بالکل بھی کچھ نہیں کرنا آپ نے اس بے ذائقہ اس میں میں نے half half teaspoon لیا ہے ذرا ہی spicy والا تھا تو آپ اپنے اس کے ٹیسٹ کے ساب سے لگائیے گا اس میں آپ نے garlic powder, onion powder اور لال مرچ, حلدی, half half teaspoon جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور چاہے تو آپ half half دونوں سائٹ پہ کر لیجئے اور otherwise in total جو ہے وہ آپ حاف یہ آپ کے total اپنے spice level جو ہے اس کے مطابق آپ نے use کرنا ہے اور salt obviously آپ اپنے حسبے ذائقہ رکھنا ہے اب بیلن کے ساتھ یا smasher کے ساتھ آپ نے اس کو smash کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کو marinate کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اچھی طرح جب اس کے جو ریشہ ہے وہ break ہوگا اور مسالہ اندر تک جو ہے اس میں چلا جائے گا اب اس کی کوٹنگ کے لیے میں نے میدے میں سیم ہی استعمال کیے ہیں جو ہوں مسالے ہم نے اس میں marination میں ڈالے ہیں ان کو mix کر کے بلکل آپ نے half اور quarter جو ہے ڈی spoon سے زیادہ نہیں رکھنا یہ کیا کرے گا یہ اس کے اوپر بڑا اچھا سا crust بنا دے گا اب اس میں جو ہم نے وہ bread crumbs والا ہسل ہے dip کریں انڈا لگائیں یہ سب وہ بلکل skip ہو گیا اور یہ بہت اچھا crustی سا جو ہے یہ chicken بنے گا یہ اچھی طرح دونوں سائیڈ ہم نے coat کر دینی ہے اور اس کو سائیڈ پہ آپ میں رکھ لینا ہے یہاں میں نے can والے جو ہیں beans لیئے ہیں اور شملہ مرچ اور تھوڑا سا پیاز tomato half lemon لے کے اور اس بے ذائقہ نمک اور صرف کالی مرچ لگانی ہے تھوڑی تھوڑی اور یہاں پانی اُبلنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہ پرسن کے ساپ سے آپ ڈالی گا لیکن یہ اتنا جو ہے یہ دو بندوں کے لیے کافی تھا یہاں میں نے half cube یخنی کی لی ہے half میں نے لیا ہے پیاز اور اس کو سوٹے کر کے اور اسی طرح طرح پانی ڈال کے اس کو گلاسی کرنا ہے ٹینڈر کرنا ہے ایک میں نے ٹیبل سپون لیا ہے tomato paste اور ایک کر ٹیبل سپون لی ہے کالی مرچ اور salt ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور تھوڑی کٹی لال مرچ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیے گا اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ میں ڈال لیا ہے اچھا اگر آپ نے تو جو ہیں پاسٹا یا نوڈلز کو تھوڑا سوس میں رکھنا ہے زیادہ میں تو یہ ایجٹیز استعمال کر لیجئے گا ادر وائز اس کو half کر لیجئے گا میں نے ذرا اس کو half اس میں سے سوس جو ہے وہ نکال لوں گے کیونکہ اور ریسپی کے لیے کیونکہ مجھے جو پاسٹا یا نوڈلز ہیں وہ مجھے تھوڑی سی بس کوٹڈ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھے ایسا تھک ہو کہ اس میں صاف نکال لیا ہے میں نے اور ہم بس باقی جو ہے اس میں دودھ ملا ملا کے ہم نے اس کو اس کی کنسسٹنسی جو ہے بس اتنی رکھنی ہے کہ اس میں جو ہیں نوڈلز جو ہیں وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائیں اگر آپ اس نے زیادہ سوس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دودھ کی مقدار آپ زیادہ کر دیجئے گا زبردستی ماری سوس جو ہے یہ بلکل ڈن ہے اس ٹیج پہ آپ نے اس کی سیزننگ چیک کرنی ہے ویسے اس میں کتن کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑی آپچہ نوڈلز میں میں نے بلکل کوئی مسالہ بھی نہیں ڈالا کچھ بھی نمہ کچھ بھی نہیں ہے بس پانی میں ابالی ہیں ان کو بس ہم ایسے بس فولڈ کر کے میں سائٹ پہ کر دوں گی سرونگ کے وقت آپ نے تھوڑا ملک ڈال کے اس کو گرم کرنا ہے یہاں پہ بس ہم نے پین جو ہے وہ میڈیم کے اوپر رکھنا ہے میڈیم لو پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے چکن جو ہے یہ تقریباً موٹا والا جو ہوتا ہے وہ پانچ منٹ ایچ سائٹ لیتا ہے یہ تقریباً آپ نے تین ساڑھے تین منٹ کے ایچ سائٹ آپ کی لگے گی انشاءاللہ اس میں یہ پرفیکٹ سا جو ہے کوک کوج اگر ڈرائے بھی نہیں ہوگا اور بس لیکن آپ نے آنچ جو ہے وہ آپ نے میڈیم لو رکھنا ہے ایچ میں پیارا سپس بند رہا ہے نیچے اوائل کی مقدار آپ دیکھ لیجئے کتنی کم ہے تو یہ بہت ہی غلی ایک اوپسن ہے دنرز کے لیے یا بیسے لیگی کیا نیز کے لیے آپ چاہیں تو اس کو درمیان میں اسے کاٹ بھی لیجئے لیکن یہ اتنا ایکچولی ٹینڈر ہو گیا تھا کہ بلکو آرام سے دو سپر پیسز بن گئے ہمارا ہے بردرستا اس میں کرسٹ آگیا ہوا ہے اچھا میں نے دوبارہ اس میں آئل جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا اسی پہ بنایا جو اس میں ہم نے پہلے ڈالا ہوا تھا اس سے دیکھیں اچھے وہ گریل والے جو ہے نا اس کی لوک آگے ایک دوسری شائد پہ تو اگر آپ ٹوکلی جو ہے بس بس گریز کر کے بنانا چاہتے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بلکو اسے گریل کیا ہوا ہے بردرستا اور اندر سے بلکو سوٹ اور جوسی جو تھا یہ ہمارا چکن تھا یہاں پہ نوڈلز کو ہم نے تھوڑا سک بس دودھ ڈال کے ان کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور بس اب سرپ کرتے ہیں یہ پرپ سے لے کے جو ہے سرونگ تک یہ آپ کا پیس پچیس منٹ بلکہ میکسیمم تھرٹی منٹ میں یہ آپ کا ڈینر پروپر سرونگ ہو جائے گا اور یہ دو بندوں کی لئے سرونگ ہے یہ دیکھئے سموکنگ ہارٹ ہمارا جی بلک پیپر چکن پاسٹا اور نوڈلز یہ بلکل تیار ہو چکا ہے چاہیں تو آپ ہارٹ ساوس اس کے ساتھ سرپ کر لیجئے یا کچھ لیکوڈ ساوس جو ہے ہارٹ ساوس رکھ لیجئے گا ڈریزل کر دیجئے گا اس کے اوپر یا سائیڈوں پہ لیکن یہ بلکل پرفیکٹ تھا اور یہ دیکھئے جی ہمارا بین سیلڈ ریڈ بین سیلڈ اور بلیک پیپر چکن جو ہے زبردست تیار ابھی اس کو جو ہے میں کارٹ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو کسی بھی فرمال ڈینر کے لیے کسی کے لیے بھی یہ دیکھئے اندر سے بلکل جو ہے پکا ہوا ہے اور سوافٹ ہے اوپر سے بلکل جو ہے یہ کرسپی ہے اور مسالہ اس کے اندر تک جو ہے وہ رچہ بسا ہوا تھا اچھا یہ بڑا اچھا کومبینیشن یہ سپائسی ہے اور ہمارے نوڈلز جو ہیں یہ بہت جو ہے نا وہ ملکی سی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اتنی سپائسی نہیں ہیں تو یہ بیلنس کر رہے ہیں اور ہمارا کیونکہ سیلڈ جو ہے اس میں بھی صرف لیمن ہے سالٹ ہے اور پیپر ہے یہ کرسٹ پیپر ہی میں نے لگائی ہے تو with few ingredients اور مسالہ یہ دیکھیں زبردست ہمارا جو میل یہ تیار ہو چکا ہے اس کو آپ بنائیے اور ساتھ جو ہے ڈیزرٹ کے لیے میں نے ونیلہ آئسکریم لی ہے سنگل سکوپ لیجئے گا کوئی بھی اچھی چوکلٹ اس کو ہم نے چاپ کرنا ہے اور سنگل سکوپ کو بس تھوڑے سے گرم پانی میں آپ نے بس ایسے ہلا کے تو جب آپ کاپ الٹائیں گے تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا آئسکریم جو ہے وہ پلیٹر پہ آ جائے گی اس کو چاہیے چاکلٹ ساوس کے ساتھ لگائیے اور سٹرابیری ساتھ یوز کر لیجئے اور آپ جو ہیں وہ ساتھ یوز کیجئے جو ہے کیرمل یوز کر لیجئے تو لیجئے جیسے ٹری کورس میں کچھ کچھ ریڈی میٹ چیزوں کے ساتھ زبردستہ تیار ہے اس کو آپ بنائیے اور انجوائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی